اسلام علیکم اس وقت پاکستان کے سامنے دو چیلنجز ہیں ایک تو بین القوامی مسئلہ ہے کہ کرونا کی وجہ سے پوری دنیا کے اندر ایک بہت بڑا چیلنج ہے اور ہیلتھ سسٹم انڈر پریشن ہے پاکستان میں 1130 کیسز ہو گئے اور 9 ڈیٹس ہو گئی ہیں تو اس کے اوپر ہم نے بات کرنی ہے اور WHO نے آج کہا ہے کہ یہ جو پہلی اپرچونیٹی تو آپ نے گوا دی جب پتا چلا تھا چائنا میں آئے تھا پوری دنیا کے لیے اندر ایک صرف پاکستان سپیسیفک نہیں ہے تو اس وقت آپ کو ایک کرنا تھا لیکن اب بھی آپ کے پاس ایک سپیس اویلیبل ہے یہ جو لوکڈان کی طرف دنیا گئی ہے اس سپیس کو یوٹلائز کرتے ہوئے آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے ٹیسٹ کرنے ہے ٹریس کرنے ہیں وہ پیشنٹس اور پھر ان کا علاج کرنا ہے صرف یہ لوکڈان جو ہے یہ کافی نہیں لوکڈان صرف سپیس کریئٹ کرے گا باقی ہے اپنے ٹیسٹ کرنے ہیں ٹریس کرنے ہیں اور ٹریٹ کرنے ہیں وہ پروگرام میں آج فوکس کریں گے کہ وہ کیسے کرنا ہے دوسرا ایک نومک ایشوز ہیں جو باقی دنیا کے ساتھ ساتھ پاکستان کے لیے بھی مسئلہ ہیں لیکن ہم نے کچھ ایک کمزور پالیسی رکھی تھی ڈالر میں ہم نے پیسہ آنے دیا سوہ تیرہ فیسید کے اوپر اب جب یہ ایک جھٹکا لگایا تو وہ ڈالر اڑنا شروع ہو گئے ہیں تو روپیہ ہمارا تین دنوں کے اندر آٹھ روپیہ سے زیادہ گر چکا ہے بہت ہی ناکس اور کمزور پالیسی تھی دور اندیشی کا اس میں کوئی دکل نہیں تھا ایک سو چھاسٹھ روپیہ ایک سو پینسٹھ روپیہ پر روپیہ چلا گیا تو اس کے حوالے سے پرائم نیسٹر اور پاکستان کو ایک انٹرسٹ ریٹس کے اوپر اور ایک اس ڈالر والی پالیسی کے اوپر ایسٹیو ایکزیکٹیو آف تی کنٹری کوئی پالیسی اپنانی پڑے گی اگر ان کے ایڈوائزر ان کو صحیح پالیسی نہیں دے سکتے تو انہیں آؤٹسورس کرنا پڑے گا کئی اور سے پوچھ کے خود فیصلہ کرنا پڑے گا کیونکہ یہ بے یقینی جو ہے غیر یقینی صورتحال کہ روپیہ کے اندر اتنی وائل سونگز ہو کبھی ایک سو تریسٹھ کبھی ایک سو چوون اور کبھی ایک سو چھاسٹھ آپ کی ایکانومی اس میں بچ نہیں سکتی ویسی بہت بڑا چیلنج ہے ہمارے ساتھ جو شروع ہیں پروگرام میں سیگمنٹس میں آج بھی آگے چلیں گے پروگرام کا سامبہ سٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر محمد عمر صاحب ہیں وائس چانسلر راول پنڈی میڈیکل یونیورسٹی اور ڈاکٹر عبدالباری ہیں ہمارے ساتھ سیئو اینڈریس آسپٹل دونوں کو خوش آمدید کہتا ہوں ڈاکٹر عمر صاحب پنڈی اسلامباد کتنا بڑا چیلنج ہے اس وقت اور کیا تیاری ہیں ہمارے پاس بسم اللہ الرحمن الرحیم لیکن یہ چیلنج جو ہے وہ تو بہت بڑا ہے بلکہ گلوبل چیلنج ہے ساری دنیا اس چیلنج کو فیس کر رہی ہے اور ہمارا نیشنل چیلنج بھی ہے اور میں چونکہ راول انسپورے ناردن ریجن کو دیکھتا ہوں پنجاب گورنمنٹ میں چیف زیکٹر بھی ہوں چونکہ پنڈی کے چاروں ہسپٹلز کا تو ہمارے لیے تو بہت بڑا چیلنج ہے کیونکہ ہمارا جو کیچمنٹ ایریا ہے وہ صرف صرف راول پنڈی نہیں ہے بلکہ گلگت بلستان تک ہمارے پاس پیشنٹ آئیں گے کیپی کی ایک اہم کافی ایریا جو ہریپور تک ہے اس کو دیکھتے ہیں بارک ہو میں جو انہوں میں جو انسیڈنٹ ہوا چھوٹے چھوٹے سوالوں سے آگے چلتے ہیں بارک ہو میں تبلیغی جماعت کے سات لوگ ہیں اور اس اجتماع سے ویسے تو کسی کو کوئی خلاف نہیں ہے لیکن ایسی صورتحال کے اندر جب ایک وبائی شکل ہو تو اس سے تھوڑا سا طریقہ کار اپنانا چاہیے تھا کہ کیسے بچنا ہے اس سے اور سپریڈ ہوا یہ بلکل آپ درست فرما رہے ہیں کہ میں ابھی اس سے پہلے ایک پروگرام کسی چینل پر دیکھ رہا تھا جہاں پہ جو ہمارے فیڈل منسٹر ہیں ریلیجنس فیر انہوں نے اور اسلامی نظریاتی کانسل نے فائنلی یہ ڈیسائیڈ کر لیا ہے کہ ہمارے جو اجتماع ہیں مسجد کے اندر نماز وہ لیمٹ کی جا سکتی ہے اس کو بہت تھوڑا کیا جا سکتا ہے اور وہ مختلف آپ کے خیال میں وہ کون سا ایج گروپ ہے جو بہت زیادہ ونرے بل ہے جی جی ففٹی فائیو سے اوپر جو لوگ ہیں ففٹی فٹی فائیو سے جو پڑے کیونکہ جو امیون میکنزم ہے وہ کم ہو جاتا ہے اس طرح ڈائیپ ٹیز کے جو پیشنٹ ہیں وہ پیشنٹ جن کو پہلے سانس کی تکلیف ہے دمہ ہے وہ ٹی بی کے مریض رہ چکے ہیں یا وہ سٹیرائیڈ لیتے ہیں یا وہ ایسی درد کی دوائیاں لیتے ہیں جیسے جو اول ڈیج میں جوڑوں کا درد ہوتا ہے ان کے ایک آرگن ٹرانسپلانٹ ہوئے ہیں کوئی اس طرح کی مسائل ہے ہم آبیٹی ہے اور یہ اس کی ٹرانسپلانٹ کتنی جلدی ہوتی ہے کہ آپ سے میں نے کوئی فون پکڑا ہے اور یہاں ساتھ لگا لیا ہے دیکھیں جیس کا جو عام طور پر ہے کہ وہ 3-14 دیز ہم کہتے ہیں کہ اتنا یہ جلدی بھی ہو سکتا اور اتنی دیر سے بھی ہو سکتا ہے آل دو اس میں بھی تھوڑی سی ڈیبیٹ ہے کیونکہ یہ نیا وائرس ہے اس لیے اس کو نوول وائرس کہا جا رہا ہے جب ہم سارا نیلیسز کریں گے چائنا میں یہ نیلیسز ہو رہا ہے ہم بھی اپنی یونیورسٹی میں ڈیٹا رکھ رہے ہیں تو یہ ایکزیکٹ لیکن یہ ہے کہ اتنا ہو سکتا ہے اس کو پین کو پکڑے اگر یہ انفیکٹیڈ ہے اور یہ اگر ہاتھ میں نے مو کو لگا لیے یا ناک یا آنکھوں کو لگا لیے تو یہ بس یہاں سے انفیکشن سٹارٹ ہو جائے گی یہ ہو جائے گا یہ پھر آپ چار پانچ دن لگیں گے کہ آپ سمٹومیٹک ہو جائیں گے چودہ دن بھی لگ سکتے ہیں اور وہ لازمی بھی نہیں ہے کہ سمٹنز آئے نہیں وہ کوئی ضرور نہیں ہے آپ کے کوئی ٹونٹی تھرٹی فورٹی پرسن لوگ جیسے آپ یہ مارے سندھ کے جو منسٹر ہیں سعید گنی صاحب ہم کہہ رہے ہیں اسمٹومیٹک کیریئر ان کا کوئی نشانی نہیں ملتی ہے لیکن وہ پوزیٹیو ٹیسٹ میں آ رہے ہیں جی اگر آپ کا کانٹیکٹ ہوا ہے آپ کسی پیشن کے لوگ کین تھے تو آپ اسمٹومیٹک کیریئر جیسے ہم نے ابھی دو پیشن داخل کی ہیں اس وقت ہمارے پاس پرنڈی کے ہسپٹل میں ہم نے دو کی ہیں جو اسمٹومیٹک کیریئر سعید ڈاکٹر عبدالباری صاحب انڈس ہسپٹل بہت سے کاموں بہت سے معاملات میں بہت اچھا کام کرتا ہے اور اچھے لفظوں میں اس کا ذکر پورے پاکستان میں جانا جاتا ہے یہ چیلنج شاید پوری دنیا کی طرح آپ کے لئے بھی بہت بڑا بھی ہے اور نیا بھی ہے آپ نے اس کے حوالے سے کوئی پیش بندی کی ہے کیسے نبٹنے بسم اللہ الرحمن الرحیم بلکل جی ہم نے جیسے ہی 26 فروری کو جب پہلا مریض کراچی میں ڈیٹیکٹ ہوا تھا تو صبح 8 بجے مجھے فون آیا تسیم ہاوس ایک ایک ایمیجنسی میٹنگ ہے اور فوراں ہم وہاں چلے گئے تھے اور اسی بات احساس ہو گیا تھا کہ یہ ایک بہت بڑا چلنج ہے اور ہم نے حکومت کے ساتھ مل کے اس پہ کام شروع کیا حکومت نے ہم سے ریکویسٹ کی کہ جو ہم کچھ دو ہاسپیٹل کھڑے کریں جو کرونا کے لئے ہوں اس میں سو بیٹ کا اور ایک سو بیٹ کا کراچی کی مضافات میں تیار ہوا اس کے علاوہ ہم نے ٹیسٹنگ فیسلیٹی ہمارے پی سی آر تو ہوتا تھا اس کو بڑھایا اور اس میں تقریباً تین سو ملین گارمنٹ نے گرانڈ دی کے تاکہ جلد دس جلد ہم لکھ کر لیں اور ایک ہفتے کے اندر یہ کام ہو گیا تھا حمدللہ اس کے علاوہ بھی جو ہے نا ہم نے کیونکہ اس میں کچھ پرسنٹیج ایسی ہوتی ہے مموماً تو ایٹی ایٹی فائی پرسنٹ تو جو ہے نا مائلڈ کیس ہوتے ہیں لیکن دو تین پرسنٹ ایسے ہوتے ہیں جن کو ویٹی لیٹر کی ضرورت پڑتی ہے تو ہم نے کپیسٹی انٹینسیف کیر کی بڑھائی ہے اس میں چالیس بیٹ کا کوویٹ یونٹ بنا ہوا ہے اس کے علاوہ جو ہے نا ویٹی لیٹر کوئی آٹھ ویٹی لیٹر کا ایک یونٹ بھی ہے اور جس کو ہم بڑھا بھی سکتے ہیں تو یہ تیاری ہے ڈاکٹر باری صاحب دنیا میں اس کے اوپر مختلف موڈل ہمارے سامنے نظر آتے ہیں دنیا میں اس کے اوپر مختلف موڈل نظر آتے ہیں ایک طرف وہ ممالک ہیں جیسے وہ کوریا کو دیکھیں انہوں نے پرہنچ آٹھ نو ہزار پر ملین ٹیسٹ کی ہیں اور انہوں نے بہت جلدی اس سپریڈ کو کنٹرول کر رہتے ہیں اس کے مقابلے میں کچھ وہ ممالک ہیں پاکستان ہے انڈیا ہے یہاں ٹیسٹنگ کپیسٹی بہت لیمیٹیڈ ہے بہت ہی نہ ہونے کے برابر ہے ابھی تک کے جو نمبرز ہیں اس کے حساب سے تو ویف آرورڈ کیا ہے ٹیسٹ بڑھانے پڑیں گے یا صرف یہ لاکڈ آن کافی ہوگا بالکل نہیں نہیں دیکھیں اس کی تیاری تو مقابل ہو رہی ہے کیونکہ ہم نے کچھ ریپیڈ ٹیسٹ بھی ابھی آسولیٹ کی ہیں جو کہ میرا خیال میں اس ہفتے تک آ جائیں گے اور اس کا صحیح طریقہ کار تو یہی ہوتا ہے کہ جب ہاتھ سپوٹس آپ کریئیٹ کرتے ہیں پھر اس کے بعد اس ایریا کے اندر ان کے اس ایریا کو آپ سکرین کرتے ہیں ایک تو ہوتے سکریننگ ٹیسٹ جو کہ سیرالوجی کے ہوتے ہیں اور ایک انڈیجن والے ٹیسٹ ہوتے ہیں انڈیجن والے ٹیسٹ انشاءاللہ اس مہینے کے آخر تک پہنچ جائیں گے کہ ان کو ہم کوئی ڈونیشن دس ہزار بل رہے ہیں اور کچھ ہم نے اور بھی اس کے لئے آرڈر کی ہیں ابھی تک ڈاکٹر صاحب کتنے ٹیسٹ کر چکے ہیں ہر ملک میں اس پہ انوالو ہے ڈاکٹر بائیٹ صاحب کتنے ٹیسٹ کر چکے ہیں تو سن میں تقریباً سبجے کے کوئی پانچ کوئی پانچ چھ ہزار ٹیسٹ ہو چکے ہیں سن میں اور اس میں سے کتنے پوزیٹیو میں پانچ چھ ہزار میں سے دیکھیں اس پہ سے جو ایک تو وہ گروپ تھا جو کہ تافتان سے آیا تھا جو سکھر میں تھا اس پہ تقریباً دھائی سو کے قریب تھے اور یہ کچھ چال سو سے اوپر ہے ہمارے ٹیسٹ جو پوزیٹیو آئے ہیں اور جو ایک سو پچاس سے زیادہ جو ہے تھا وہ پوزیٹیو جو وہ ہیں لوگ ڈاون کے بعد سے جو آپ نے ٹیسٹ کندر کیے ہیں اس میں کیا پیٹرن ہے کتنے ٹیسٹ کیے اور کتنے پوزیٹیو آئے دیکھیں اس پہ لوگ ڈاون کے بعد دیفنیٹلی کچھ کم ہوئے ہیں اور حل یہی ہوتا ہے کہ جی لوگ ڈاون کریں لوگوں کو دیکھیں ہمارے جس طرح سے آپ نے کہا کہ ہیلتھ کیر کی لوگ ڈاون کے بعد کتنے ٹیسٹ ہوئے ہیں ڈاک صاحب چاہے وہ جو پرسنل پروٹیکشنل ایکوئیب لوگ ڈاون کے بعد تو تقریباً سمجھیں کہ کوئی پانچ سو ہوئے ہوں گے اور اس میں سے میرے خیال میں تو آپ نے سلو ڈاون کر دیا ہے لگ ڈاون کے بعد ٹیسٹ کی رفتار کیوں کم کر دیا آپ نے نہیں ٹیسٹ کی رفتار کم نہیں کی ہے مریض آرہے ہیں ان کو جو مریض آرہا ہے اس کو دیکھ رہے ہیں اور اس کو کر رہے ہیں اور اس میں کوئی رفتار کم نہیں کی ہے پہلے اقدم زیادہ ہوئے تھے کیونکہ اقدم وہاں سے کوئی ہزار کی قریب مریض آپ کا جو ہے ایران بورڈر سے جو تافتان سے یہاں شیپٹ ہوا تھا سکھر میں جن کو گورنٹین کیا گیا تھا اس کو اس پت کی ہے اس لیے زیادہ ہوئے اس پت تیسٹ اب جو ہے نا ایک تو یہ ہے کہ جو وہ والے تھے جو ٹریولر ہے ٹریولرز جس پیسے کوئی تقریباً چوون تھے جو کہ ٹریول کی ہسٹری تھی اب جب کہ آپ کے اپکے ائرپورٹس پند ہیں تو ٹریول لوگ آ دی رہے باز سے تو اس وجہ سے وہ اور باقی یہ کوئی تقریباً ایک سو دو جو تھے جو کہ وہ کانٹیک کے ہیں جو کہ سر مطلب لوکل لوکل کیسز ہیں لوکل ٹرانسمیشن ہوئی ہے اور لوکڈاون کے بعد جب دکٹر امت صاحب آپ سے بھی یہ پوچھنا جاتا ہوں کہ آپ لوگوں نے کتنے ٹیسٹ کنڈک کی ہیں اور آپ کی پیسٹی بڑھانے کے لیے کیا پلایا کیونکہ ٹیسٹ is the only way forward آپ کو بیسے کوئی طریقہ کار نہیں ہے لیکن اس وقت ہم نے جو سب سے پہلا کام کیا ہم نے چاروں ہاسپٹل میں فلو فلٹر کلینک جو ڈبلی آچو نے ریکمنڈ کیے کہ فلو فلٹر کلینک اسٹیبلش کر دے تو ہم نے جو ہمارے تین بڑے ہاسپٹل میں فلو فلٹر کلینک کر دی ہے وہاں ہم اب تک 3000 پیشنٹ دیکھ چکے ہیں اور لیکن یہ وہ لوگ ہیں جو دیکھنے سے کہ امراضہ آپ نے ٹیسٹ کی ہیں ان کے جو ہم نے ٹیسٹ کی ہیں وہ 50 لوگوں کے ہیں پچاس لوگوں کے پچاس لوگوں کے تو آپ نے ایک ہم ٹیسٹ کیوں کی ہے وہ اس لیے کہ وہ کرائیٹیریہ پورا نہیں کرتے کیونکہ اس ہر ایک کا تو ٹیسٹ نہیں کرنا تو جو ڈیفائنڈ کرائیٹیریہ ہے وہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کی ٹیسٹ کی ہسٹی ہے آپ کا کانٹیکٹ ایسے مریض کے ساتھ ہوا ہے آپ کے گھر میں کوئی ٹیول والا ہو کے گیا ہے تو یہ پھر جو ہے آپ کے جیسے یہ آپ نے براہ تفتان سے جو کیسز آئے ہیں ان کے ساتھ آپ کا کانٹیکٹ ہوا ہے یا آپ نے خود ٹیول کیا ہے تو یہ ضروری ہے اور دس دن چودہ دن کا وہ وقف ہے اس کے درات اور پھر آپ کو بخار ہوا ہے جب تک بخار نہیں ہوتا تب تک ٹیسٹ نہیں کرتے ٹیسٹ نہیں کرتے یا یہ کانٹیکٹ نہیں ہے آپ اچھا عبرار الحد صاحب بھی ہمارے ساتھ شامل ہو چکے ہیں چیرمن بھی ہیں لال ایمر پاکستان کے عبرار آپ کو خوش آمریت کہوں گا پروگرام میں آپ فرمائیے گا کہ دوبارہ ہماری لائن میں لائے گا جی لائن ڈراؤپ ہو گئی ہے ہماری ڈاکٹر باری صاحب کی طرف دوبارہ چلتے ہیں ڈاکٹر باری صاحب جو سکھر والے کیسز وہ اس لاکڈاون کے بعد کیونکہ ایک ایک سپوئیر کا بھی ایشو آیا تھا ایک سپوئیر کے بعد آپ یہ لاکڈاون جب ہم نے کیا ہے تو اس سے کوئی مدد ملی ہے ہمیں دیفنیٹلی مدد ملی ہے اور جو سکھر والے کیسز اس کا جو ایک جو چیز دیکھی گئی اس کے بعد کوئی ساتھ سو پچھتر لوگوں کا ایک گروپ آیا تھا جو سیکنڈ جو بعد میں آیا اس پہ ہم نے جب دیکھا کیونکہ وہ وہاں تافران میں زیادہ رکا نہیں تھا سیدھا ہماری طرف آدھی آ گیا تھا یہاں پر سکر میں تو اس میں ہماری جو ہے نا پوزیٹیوٹی جو ہے ہمارے تقریباً آٹھ سو بے سے سمجھیں کہ ایک سو اسی کے قریب پوزیٹیو آئے تھے تو یہ تقریباً سمجھیں کے دس بارہ پرسنٹ اٹھارہ پرسنٹ پر چلا گیا تھا جی ڈاک صاحب کچھ خود بھی اپنی کپیسٹی ڈیویلپ کر رہے ہیں کہ لوکلی ٹیسٹ کیٹس وغیرہ جو ہیں اس کے اوپر کام کیا جائے ابھی تو چائنہ سے منگوا کے کام چل رہا ہے نہیں نہیں ہمارے تو ہمارے جو آ رہے تھے وہ یوکے سے آ رہی تھی کیٹس اور ابھی اس کے ایشوز آ رہے ہیں یہاں پر کچھ پرائیمر مغا کے کچھ لوگوں نے شروع کیا تھا کچھ اس کے اوپر لیکن یہ ہے کہ یہ بڑا سنسٹیف ٹیسٹ ہے اس لیے اس کو اگر کوئی ڈیویلپ کرے بھی تو اس کو یہ وقت نہیں ہے کہ جس کے اوپر اس کو ابھی بنایا جائے ہمیں ایک اور جو دوسرا ایشو ہے وہ جو اینا وی ٹی ایم کا ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ وائرس ٹرانسپورٹ میڈیم وہ بھی بھار سے آ رہا اس کی شارٹیج ہے کیوٹ شارٹیج ہے اسی وجہ سے ہم نے اسی راشنن کی تھی جیسے کہ جی جو ڈبلی ایچو کی ریکیمنٹیشن کے مطابق ہے اگر کوئی ٹریول کر کے آئے اس کو پہلے ہم اس کو ایڈوائز یہ کرتے ہیں کہ وہ دو ہفتے اپنے ہاں آپ کو گھر میں کارنٹائن کر دے اور اگر اس کو کوئی ٹی ایم کیا احتمال ہے سر اس کی وزارت بھی کریں تاکہ دیکھنے والا کو سمجھ آجیں کیونکہ چودہ دن کے اندر وی ٹی ایم وہ ہوتا ہے جو سواب لیتے ہیں جو آپ تھروٹ سواب لیتے ہیں اس کو اس کے اندر ٹیوب کے اندر اس میڈیم کے اندر اس کو ٹرانسپورٹ کیا جاتا ہے جہاں مریض سے سواب لے کر لیپ تک کے لیے اور وہ بھی بھار سے ہی آتی ہیں تو وہ اب ہم نے کچھ یہاں شروع کی ہے کہ یہاں کچھ بنانے شروع کی ہے نائیش نے اور اس کو اب یہاں کر رہے ہیں کیونکہ کچھ یہ کپیسٹی اگر وی ٹی این کی یہاں ہو جائے تو ہمیں وہ بہت آسانی ہو جائے گی اور کچھ پھر ریپیٹ ٹیسٹ بھی آگئے ہیں جس پہ ہم سکریننگ کریں گے کیونکہ ہمارا پروکرام یہی ہے کہ جو ہر سپورٹ کر کے ان کے اردگیر جو مریض ہیں ان کو رینڈبلی ٹیسٹ کریں اور اس کے بعد دیکھیں اگر کوئی پوزیٹیو ہے تو پھر اس کو اس کا پی سی آر کریں تو ریپیٹ ٹیسٹ کتنے آپ پر ڈے کر سکتے ہیں لیکن ریپیٹ ٹیسٹ جو ہے نا وہ تو کافی ہو سکتے ہیں کیونکہ اس کا ریزال جو ہے نا پندرہ منٹ کے اندر آ جاتا ہے اور ایک اور چیز جو ہے نا پی سی آر کا بھی ایک اور ریپیٹ آ گیا ہے جو کہ ایک گھنٹے میں ہو سکتا ہے اس کو ابھی چال دن پہلے ہی اس کو اف ڈی اے سے اپروول ملا ہے وہ ہم نے تقریباً دو لاکھ ٹیسٹ جو ہے نا اس کی ہم نے اس کا آرڈر بک کر دیا ہے اب وہ نیا ٹیسٹ ہے ساری دنیا کی نظر اس کے اوپر ہے اب ہم کو اس میں سے کتنا ملتا ہے یہ اب یہ تک ان کا جواب نہیں آئے لیکن ہم نے فوراً پہلے دی جیسے ہی ہمیں اندازہ ہوا دکٹر عمر صاحب آپ نے بھی ریپیٹ ٹیسٹ پر کام کیا ہے کیونکہ یہ ہمارا بارکو والا ایریا پورا انفیکٹڈ ہوا ہے تو میرے خیال میں یہ نئی چیز ہے تو ہمیں یہاں لوکلی بھی اس پہ کام کرنا چاہیے جی بلکل یہ ہمارے پنجاب گورنمنٹ جو ہے وہ اس نے اس کی دے دی ہے خریدنے کے لیے آرڈر جو میرے پنجاب گورنمنٹ سے بڑا ہے کتنا خرید رہے ہیں آپ یہ مجھے اگزیکٹ نہیں پتا کیونکہ یہ لاہور سینٹرل آفیس کی پالیسی ہوتی ہے تو اس میں وہ پھر سارے جو ہمارے فارٹی تھری ہاسپٹلز ہیں جو ٹیچنگ اور افیلیٹڈ ہاسپٹر ان میں وہ ڈسٹیبویٹ ہوگا تو یہ تو اگزیکٹ ان کو پتا ہے کہ کیسے برکیر بٹ وی آر بارکن بکر آپ نے کوئی ریڈ زونز مار کی ہیں پنڈی اسلامباد میں کہ یہ ریڈ زونز ہیں کہ یہاں پر اس وائرس کا زیادہ خطر ہے ہمیں زیادہ نظرت بھی بلکل آپ نے صحیح کیا کیونکہ ہم لکلی میں نے ارز کیا کہ ہمارے پاس جو ہیں پوزٹیوٹی ریٹ میں نہیں بتا سکا تھا کہ ففٹی کیسز میں ہمارے ٹونٹی کیس ٹین کیس پوزٹیو آئے ہیں جس کا مطلب ہمارا جو پوزٹیوٹی ریٹ ہے وہ ٹونٹی پرسنٹ ہے اس میں سے ابھی چھے لوگ ایسے ہیں جن کی ٹیول اسٹری ہے یو ای سے ہیں یو کے سے ہیں بلکہ جو ایک ڈیتھ ہوئی ہے آپ نے دیکھا وہ پنڈی میں ہوئی ہے تو وہ بھی یو کے سے ٹیول سے ہمارے پاس صرف اس وقت چار کیسز ہیں جو لوکل کانٹیٹ کے ہیں تو ابھی ہم اس فیز میں داخل نہیں ہوئے وہ جو ڈاکٹسا بتا رہے ہیں وہ پورے سندھ کا بتا رہے ہیں ہم میں جو بتا رہا ہوں یہ پنڈی کا جیسے آپ نے کہا اور اس میں سے جو آئے ہیں وہ میں اگزیکٹ نہیں بتانا چاہتا تاکہ پینک نہ ہو تو وہ بھی سکیٹرڈ ہیں چاری کیس ہیں ان میں سے بھی ایک جو ہے وہ ہسپرنڈ وائف ہے تو یہ ہمارا اس طرح کا ایشو نہیں ہے جو گلوبر ٹرینڈ دیکھیں تو اس میں تین چار ہفتوں کے بعد سپائی کرتی ہے پھر اوپر چڑتا ہے پھر اس کو یا آپ کی لوگ ڈاؤن وغیرہ اور ڈسٹینسنگ کر کے تو آپ اس کو روکتے ہیں اور پھر یہ نیچے جانا شروع ہوتا ہے تو اس حساب سے ہمارا اپریل زیادہ سنسریب بنتا ہے بلکل صحیح ہے ایسے ہی ہے بلکل تو اپریل کی تیاری کیا آپ کی ہماری دو طرح کی تیاری جیسے آپ نے بڑا رائٹلی کہا کہ 3T 3T یہ ہے کہ ٹیسٹ ٹریس اینڈ ٹریٹ تو وہ ایک پیٹرن ہے لیکن ہمارے لیے زیادہ ضروری یہ ہے کہ ہم ٹیسٹ ٹریٹ پہ نہ جائیں وہ ایک لیٹ سٹیج ہے اس سے پہلے پرونچن پہ چلے جائیں تو پرونچن کے دو موٹے سحصول یہ ہے ایک یہی ہے کہ لوگوں کا کانٹیکٹ نہ ہونے دیا جائیں کیونکہ آپ دیکھیں کہ کرائٹیریہ میں یہ ہے کہ کانٹیکٹ جس کو ہے اس کو کرونا ہو رہے تو کانٹیکٹ آپ کیسے سٹے ہوں بڑی یہ لاک ڈاؤن میں نے عبرار سے بات کریں لیکن ایک قوکلی ایک اور آپ سے سوال پوچھیں بہت سے لوگ آج کال اس کے اوپر سوال پوچھ رہے ہیں کہ یہ جو کنین کی گولی ہیں اور اس کے ساتھ یہ جو کالا دانا بلیک سیڈ کلونجی ہے یہ دونوں ملا کے کھائیں کہتے ہیں تو اس کا اثر بڑھ جاتا ہے بلکل یہ ایسی ٹرائل آگے ہیں مطلب ہے جس میں کلوروکین جو ہائیڈر کلوروکین وہ افیکٹیو ہے اس کو پرفیلیکس لیکن چونکہ جب تا کوئی گائیڈ لائن میں نہیں آجاتا تو اگر اس کے ساتھ کلونجی استعمال کریں تو وہ فائدہ دیتی ہے اسی طرح کے ٹرائیکوک اس میں بھی بیسیکل ہی وہی ہوتا ہے جو امیون سسٹم کو سٹیمولیٹ کرتی ہے کلونجی کا جو ایکسٹریکٹ آئے گا کلونجی کا آئل یا اس کا ایکسٹریکٹ لے کر تو وہ دونوں کو ملائیں آپ پہلے گولی کھالے ساتھ وہ لے لیں کلوروکین بھی یہ کرتی لیکن نہیں میں ریکمنڈ نہیں کر رہا آپ ریکمنڈ نہیں کر رہا ریکمنڈ اس لیے نہیں کر رہا کہ گائیڈ لائنز میں ہونا چاہیے انڈویجیل ٹرائل میں ٹھیک ہے جیسے ہم سیریس ایک پیشنٹ ہیں اور وہ فائٹنگ فر لائف ہے اس کو ہم دے رہے ہیں داکٹر کی سپرویجن کے ساتھ ہونا چاہیے اس کے بغیر نہیں ہونا چاہیے اس کے بغیر نہیں ہونا چاہیے اور سویر کیس میں ہونا چاہیے اور اس کا ڈیسائیڈ ہماری کمیٹی کرے گی ڈاکٹرز کریں گے کوئی خود سے لے کر کونین کی گوئیاں نہیں کھالے یہ اچھا ہے عبرار اللہق صاحب اسلام علیکم عبرار آپ فرمائیے گا آپ اس معاملے میں لوگوں میں آگاہی پیدا کرنے میں بھی اور مدد کرنے کے لئے بھی کیا کر رہے ہیں جی بکل نجید حوی اب اگرانیس ٹیمپین کو آپ ہماری کچھ دیکھتے رہے ہیں کہ ہم نے ایک والنٹریئرز کو خطا کرنے کا بھی پلان بنایا ہے کچھ کارنٹین سیسلیٹیز ہم بنا چکے ہیں چھے ہزار لوگوں کے لئے کراچی جبار ساؤن میں ہے پھر مری میں ہے ایک ہم آسکتل بنانے جا رہے ہیں جو انشاءاللہ ہم نے بنانے کا علام کیا ہے راول کنڈی ہوگیا راول کنڈی میں آپ بطارے سے ہوتھ پاس ہے یہ سرونہ پھر ہوتکٹل ہوگا جس میں دکھ ویٹلیٹرز بھی ہوگے آئی سیوی اس کے لئے انٹریوز بھی کل رہے ہیں دکٹر اس کے تارا میدد سے اور ہنگامی بنیادوں سے کام بھی ہو رہا ہے کچھ کاریوں بھی ہوگی ہے کچھ کاریوں بھی ہوگی ہے کچھ کاریوں بھی ہوگی ہے کچھ کام ہونے والا ہے یہ ایک گلڈنگ موجود کی چھے پال پہلے یہاں پہ پاکٹل ہوگی ہے پھر ہم تقریبا سنٹیس ہزار لوگوں کی سکریننگ کر چکے ہیں دو ہزار والنٹی اس ہمارے کام کرے ہیں لیکن امپورٹنٹ بات آپ کو جب اسی کوئی یہ ہے میں بھی ہوئی کروں گا کہ اس کی علاج تو ہی نہیں تو میں یہ کہوں گا کہ اس کی خوشخبری یہ ہے کہ اس کی ویکسین ہے اور ہر گھر میں موجود ہے اور وہ لوگوں کو بتائیں کہ اس کی احتیاط ہے وہ ہی سب سے بڑی ڈاکسی ہے اس کو ہونے ہی نہ کریں کرونا کے نہ درنے کی ضرورت ہے نہ لڑنے کی ضرورت ہے اسے صرف بچنے کی ضرورت ہے اور ایک دوسرے کو سوشلی دسینج اگر کریں گے نہ تو ہم بچ سکے دوسرا ہمیں بہت بڑی والنٹیر پورس تیار کر رہے ہیں اس کا مقصد کیا ہوگا پہلے ہم ان کی ٹریننگ کریں گے جرلی اچوک سٹینڈرڈ کے مطابق تو اس ٹریننگ کے بعد ان کا ٹیف لیں گے پھر ہم ان کو وہ ٹٹس پروائیڈ کریں گے جو ان کی اپنی سیفٹی کے لیے ضروری ہے اور پھر وہ پورے پاکستان میں پھیلیں گے اور ان ٹرینرز کی ذریعے وہ ہاتھ سپاٹ جن کا بھی آپ ذکر کر رہے ہیں وہ ایڈنٹیفائی لیکن آپ نے بھائی سب کیا وہ مائپنگ کی ہے کہ وہ ہاتھ سپاٹس ہیں کون سے آپ نے پہلے تو نیشنل لیول پہ مائپنگ کرنی ہے ایک چارٹ بنائیے اس پہ ریڈ ایریاز مار کرنی ہے اور پھر اس کو آپ ٹارگٹ کریں گے this is how you approach تو آپ نے وہ مائپنگ کی ہے پہلے جی جبی بھائی ہم تو انسٹی آف ہیلس کے ساتھ کلوس کالٹس کیا اور وہ ہمیں سپورٹ بھی کر رہے ہیں ایک اچھی بات یہ ہے کہ ہمارے پاس گرمنٹ کی سپورٹ بھی رامل ہے تو کوئی کام بھی ہم آئیسولیشن میں نام کرنا چاہ رہے تھے نام کریں گے تاکہ اسے کے ساتھ کوڈنیشن جو صوبوں کے پاس وہ بھی ہماری بڑی ایک کوڈنیشن میں رہ کے ہم کام کریں دو طرح کی یہ کام کوٹیبلی کریں ایک تو لوگوں کو ڈیمنسٹریٹ کر کے کہ آپ نے کرنا چاہ کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ لوگ جو سن رہے ہیں بڑی بہت سے میری بات ہو ایک سٹیٹ آف دنائل ہوتی ہے اور ایک سٹیٹ آف دنائل ہوتی ہے ہم یا تو جنال میں ہو جاتے ہیں کہ وہ کچھ نہیں ہو کچھ نہیں ہوگا یا ملہا کرو کچھ نہیں ہو یہ ہے جب ہی نہیں پانی ہو جاتا پھر پینٹی میں چلے پینٹی میں چلے جاتا ہے جب ہی نہیں پانی اس موقع کے اوپر سب سے پہلے یہ بتایا کہ جب ہی نہیں پانی جو ٹپیکل ہمارا مستائل ہے کہ پہلے جب ہی پاؤ یار کچھ نہیں ہوتا میں نے تو اس پہ وہ لکھ لیا تھا اور پھر میں نے یہ بھی کہا اچھ سینک دانواز سارے بول دے رہنے کہ سنی سنائی اج دے تور دے رہنے کہیں کھنڈے نے ایسی دگری سے مار جاند ہے نہیں مار دا کہیں کھنڈے نے مالتا سویس کے نس جاند ہے نہیں نس دا سی منہوس ہے میں نے چردہ بڑا فروس ہے دیکھیں ہمارے ماں باپ ہمیں پال پوست کے بڑا کرتے ہیں اور اگر ہم توفے میں ان کے لیے کرونا لے کر آئیں اور جبھی ڈالنے باہر کے تو کسی نس جل ان کی بات ہے اس چیلنج کو اگر حساس کے اس سے نپٹا جائے تو بہتر طریقہ یہی ہے کہ انزائیٹی آپ نے اوپر ناسوار کریں میں دو اپنے مہمانوں کو شکریہ دا کرلوں ڈاکٹر عبدالباری خان انڈس سے اور ڈاکٹر محمد عمر صاحب وائش چانسلر راول پرنڈی میٹیکل یونیورسٹی آپ دونوں کا شکریہ آپ ہمارے ساتھ رہے پروگرام میں ہمارے ساتھ چامل ہو رہے ہیں عبرار صاحب تو ہمارے ساتھ ہیں لیکن شاید خان افریدی پاکستان کے مایاناز کرکٹر وہ ہمارے ساتھ چامل ہو رہے ہیں افریدی اسلام علیکم جی ندیم بھائی والیکم اسلام افریدی تو لوگوں کو یہ جو سوشل ڈسٹینسنگ ہے جو فاصلہ رکھنا ہے پہلے تو اسی پہ میسیج دے دیں پھر جو لوگوں کو خوراک اور عدویات اور دوسری ضروریات پوری کرنے کے لیے کام کرنا اس پہ بھی آپ سے بات کریں گے پہلے تو وہ پیغام ہو جائے کہ کیسے فاصلہ رکھنا ہے اس مشکل گھڑی میں بچنا کیسے ندیم بھائی میں تو سب سے پہل اللہ کا شکر عدا کرتا ہوں کہ اللہ نے آج مجھے اس قابل بنایا کہ میں انسانیت کے کام آسکوں یہ شکر ہے اس کا جہاں تک آپ نے ویڈنس کی بات کی حکومت کی طرف سے بھی ہم نے بھی اپنے فیس بوک ویڈیوز وغیرہ سب نے شیئر کی سارے سیلیبرٹیز نے شیئر کی کہ کیا کیا احتیاط ہونی چاہیے اس چیز کو فالو کرنا بہت زیادہ ضروری ہے اگر آپ محفوظ ہیں تو سامنے والا محفوظ ہیں اپنا خیال سب سے پہلے رکھنا ہے اور جیسے گلے لگنے کی بات ہوئی یا ہاتھ ملانے کیلئے کچھ عرصے کیلئے اس کو آوائیڈ کر سکتے ہیں اور ڈیسرنس بہت اپورٹنٹ ہے آپ جس طرح میں نے کہا اگر آپ صحت مند ہیں تو بورا معاشرہ صحت مند ہیں شاید افیدی عمران خان نے کینسر ہاسپرل نائب بڑی خدمت کی انہوں نے پرائم نیسٹر اور پاکستان بن گئے لوگوں نے ان کو اتنا پسند کیا آپ بہت ایکسٹنسیولی سوشل ورک میں آئے ہیں ہاسپیٹل بھی بنا رہے ہیں لوگوں کے لیے وہ امدادی پیکج بھی دے رہے ہیں کیا کریں تھوڑا سا ایک اوورال کانٹیکس مل جائے آپ کے کام ندیم بھائی میں تقریباً چار پانچ سال سے جہاں آج میں بیٹھا ہوں یہاں پہلے اینٹ لگائی تھی میرے جب والد صاحب کا انتقال ہو گیا تھا اس کے بعد میں نے یہاں کے لوگوں کے لیے رائش میری کراچی میں لیکن اس مٹی میں کھیلا کودا ہوں تو اتنی جلدی یہ اس مٹی کی جو خوشبو ہے میری جسم سے نہیں نکل سکتی تو یہاں کے لوگوں کا حق ہے میرے اوپر آج اکر اللہ نے مجھے اس سٹیج پر لاکر کھڑا کی ہے تو آوویسلی میں لوگوں کو نہیں بول سکتا کچھ کرنے کا سوچا تھا میں نے ایک دو کمرے میں نے سوچے تھے کہ ایک دو کمرے ڈالوں گا یہاں پہ ڈاکٹر بیٹھے ہوں گے میڈیسن دے کے لوگوں کے لیے لیکن الحمدللہ جب میرے دوستوں کو کچھ جو میرے قریب دوست ہیں ان کو جب پتا چلا کہ میں یہ کام کرنے جا رہا ہوں تو انہوں نے سپورٹ کرنا شروع کی اور اب سکسٹین بیٹ کا ہسپیٹل بن گیا اس ہسپیٹل کی جہاں میں بیٹھا ہوں اس کی سراؤنڈنگ میں تقریباً بیس گاؤں ہیں اور تقریباً ڈیڑھ لاک کی آبادی ہے یہاں پہ آپ یقین کریں کہ یہ ذکری کون سا گاؤں ہے جہاں بیٹھے ہیں شاید میں تنگی بانڈا کوہٹ کے اندر تنگی بانڈا ہسپیٹل ہے جو میرے والد صاحب کے نام پہ ہے میری اس ہسپیٹل کی جو کامیابی ہے وہ یہ ہی ہے کہ آپ نے سنا ہوگا کہ لوگ گاؤں سے شہر جاتے ہیں علاج کرانے الحمدللہ اس ہسپیٹل میں لوگ شہر سے گاؤں آتے ہیں علاج کرانے تو یہ میری اس ہسپیٹل کی کامیابی اس کے لئے ایڈوکیشن پہ کام کر رہے ہیں ہمارے چودہ اسکول ہو گئے ہم جتنہ بھی ندیم بھائی کام کرتے سب ریموٹ ایریاس کے اندر کرتے ہیں شہر میں بھی کرتے ہیں لیکن مین ہمارا ریموٹ ایریاس کے اندر جہاں لوگ سٹرگل کر رہے ہیں پانی کے حوالے سے صحت کے حوالے سے تعلیم کے حوالے سے ہم بیٹیوں کی تعلیم پہ بہت زیادہ کام کر رہے ہیں انشاءاللہ اللہ تعالی وہ بھی کام لے لے گا پانی کے پروجیکٹس بہت ایبورڈنٹ ہے ہمارے لئے لوگ چھچے ساتھ ساتھ کلومیٹر پیدل جا کے لینڈ پہ نہیں پہاڑوں پہ وہ کروس کر کے ایک مٹکہ پانی لے کے آتے ہیں الحمدللہ تیرہ کے اندر جب آپریشن کمپلیٹ ہوا میں آرمی کا شکریہ دا کروں گا جنہوں نے ہمیں وہاں کام کرنے کی اجازت دی سترہ اٹھارہ کلومیٹر کی پائپ پلین ان پہاڑوں میں لاکھ کے نیچے اب تقریباً ڈھائی سے تین لاکھ لوگوں کو پانی نیچے ہی ملتا ہے تو اس طرح کے کام اللہ ہم سے لے رہے آگے بھی بہت سارا پلین ہے آہ تو انشاءاللہ اس چیز کو کنٹینیو کرنا اس ملک نے بہت کلی کیا کر رہے ہیں جو کرونا سے متاثرہ لوگ ہیں ان کی مدد کے لیے کیا کر رہے ہیں شاید اول ندیم بھائی آہ ابھی تک جتنے بھی ہم نے لوگوں کو تقریباً کوئی ڈھائی ہزار گھروں تک آج راشن پہنچ گیا الحمدللہ کراچی میں بھی کام ہو رہا ہے یہاں وقت یہ ڈھائی تین آہ ڈھائی ہزار جو گھروں کو راشن وغیرہ گئے ہیں یہ میں نے کسی سے ڈونیشن نہیں لی آہ ٹائم کم تھا آہ مسائل زیادہ تھے سارے گھر میں بیٹھ گئے کچھ لوگوں کو نکلنا پڑھ رہا تھا مجھ سے گھر میں نہیں بیٹھا جارہ تھا مجھ جارہ تھا کہ ان اس لیے کہ شہروں کے اندر پھر بھی کنٹرول ہو جائے گی چیزیں اگر ان ان ایریاز میں ہوگی تو کنٹرول کرنا بہت مشکل ہو جائے گا اور یہاں پہ فیسیلٹیز بھی ایسیچ نہیں ہیں تو میرے لیے یہ امپورٹنٹ تھا اور پھر میں نے اپنے تین چار دوستوں سے بات کی تین چار دوستوں سے مل کے جلدی جلدی سے پیسے جمع کر کے اس لیے کہ فاؤنڈیشن کے پیسے میں نہیں یوز کر سکتا وہ ہسپٹل کے لیے پانی کے لیے اور ایڈیوکیشن کے لیے تو یہ ہم چار پانچ دوستوں سے نے مل کے تقریباً یہ سارا بددوبست کیا اور الحمدللہ بہت سارے اچھے میرے دوست ابھی بھی کانٹیک کر رہے ہیں کوئی چینی بجوار ہے کوئی آٹا بجوار ہے تو انشاءاللہ یہ لوگوں کی سپورٹ ہے جس کی وجہ سے یہاں کے لوگوں کے مسئلے مسائل حل ہوں گے اچھا میں اس پروگرام میں آپ جیسے جو بڑے نامور لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان کی خدمت کی ہے اور ابھی بھی کر رہے ہیں پاکستانی عوام کی ان کو بھی بلاتا ہوں تاکہ موٹیویشن پیدا ہو باقی لوگ بھی اسی جذبے سے آگے بڑھیں اور ساتھ کچھ دین کی بات بھی بتاتا ہوں کچھ ایسا اللہ کا نام لینا حمد اور نات کی بھی بات کرنا چاہتا ہوں پروگرام میں تو آپ میرے ساتھ ہی رکیے ایک ہمارے ساتھ پاکستان کے بہت ہی نات خان ہے محمود الحسن اشرفی صاحب وہ شامل ہو رہے ہیں اور وہ اللہ کا پاک کلام کوئی نات ہمیں سنوائیں گے تو ان سے پہلے بات کرتے ہیں محمود صاحب اسلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ محمود صاحب پہلے تو کوئی دعا بتائیے جو پاکستانی عوام پڑے اور پھر ہمیں نات سنائیے گا میں تو کہتا ہوں کہ قصد کے ساتھ دروش شریف قصد کے ساتھ استغفار اور قصد کے ساتھ لا الہ الا انتو سبحانک انی کنتو من الظالمین اس کا ورد کیا جائے اور یا سلاموں کا ورد کیا جائے ہماری رونقیں ساری ماند پڑ گئی ہیں شہروں کی ملک کی دنیا کی اور جس طرح سا آویرنس کی بات ہو رہی ہے میں تو ابھی ابھی میرے ذہن میں ایک بات آئی ہمیں پتا ہے کہ نماز ہمارے لئے نجات کا سبب بنے کی اس کے باوجود اگر ہم نماز سے دور ہوتے ہیں نماز نہیں پڑتے اسی طرح نیک اور عمل صالح کے کام اگر ہم نہیں کر پاتے اور برائیوں مشغول ہو جاتے ہیں اب زندگی بچانے کے لئے ہم بہت ساری چیزیں کر رہے ہیں میں چاہتا ہوں کہ اللہ سے ہم دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں نیک سیرت بنائے عمل صالح کی توفیق اطاف فرمائے صفائی پاکیزگی طہارت کا احتمام کرنے کی توفیق اطاف فرمائے آپ ہمیں پہلے اگر نہ سنوائیے تو اس کے بعد ایک منٹ میں آپ سے درخواست کریں گے کہ دعا بھی منگوا دیں اطاف فرمائے لیکن پہلے نہ سنا دیں یا رب میں گناہگار ہوں توبہ قبول ہو اسی آتے شرم سار ہوں توبہ قبول ہو جان سوزو دل فگار ہوں توبہ قبول ہو سر تاپہ انکسار ہوں توبہ قبول ہو توبہ قبول ہو میری توبہ قبول ہو تیرے کرم کو تیری عطا کو بھولا دیا آمال کی جزاؤ سزا کو بھولا دیا طاقت ملی تو کرب و بھولا کو بھولا دیا ہر نا تبا کیا ہے رسا کو بھولا دیا توبہ قبول ہو میری توبہ قبول ہو توبہ قبول ہو میری توبہ قبول ہو یا رب تیرے کرم تیری رحمت واسطہ یا رب تیری عطا تیری نعمت کا واسطہ یا رب تیرے جلال جلالت کا واسطہ یا رب رسول حق کی رسالت کا واسطہ توبہ قبول ہو میری توبہ قبول ہو توبہ قبول ہو میری توبہ قبول ہو توبہ قبول ہو ہم سب کی توبہ قبول ہو ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ توبہ جو ہے یہی چاہیے اس وقت بہت خوبصورت طریقے سے آپ نے پڑھی ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھا آپ نے اگر آپ ایک دو جملوں میں کوئی دعا مانگنا چاہیں ساتھ ہمارے ساتھ لائی پروگرام میں اسی توبہ کی ایک دعا بھی کر دیں تو پھر بریک لے لیں آمین الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الكائنات مرسلین اللہم سلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد سلاة تنجینا بها من جمیل حوال والآفات تغدیلنا بها جمیل حاجات وتطاہینا بها من جمیل سیئات وترفعنا بها اندکا عالت درجات وتبلغنا بها اقصال غایات من جمیل خیرات في الحیات و بعد الممات انکا مجیب الدعبات یا رافی الدرجات یا حل المشکلات یا مسبب الاسباب یا شافی الامراد یا ارحم الراحمین اغسنا یا الہی انکا علا کل شین قدیر الحمدللہ اللذی اعفانی من مبتلاک بھی وفضلینی حلا کسیرم ممن خلق تفجیلہ یا الہ العالمین ہم تمام کو ہر طرح کی مزی امراض سے محفوظ فرما عالم اسلام کی خیر فرما پاکستان کی خیر فرما پوری دنیا میں جتنے دنیا میں انسان آباد ہیں میرے مالک تیری مخلوق ہیں میرے مالک سب کی حفاظت فرما میرے مالک سب کی حفاظت فرما ہم تمام کو اس مشکل سے نکلنے کی راہ کی ہدایت عطا فرما میرے مالک ہمارے لئے آسانیاں عطا فرما میرے مالک وہ لوگ جو اس کام میں میرے مالک تیری مخلوق کی خدمت کر رہے ہیں میرے مالک ان کو جزائے خیر عطا فرما میرے مالک اس پروگرام کے تفسوس سے جتنے لوگ ہمارے ساتھ آج اس دعا میں شامل ہیں آج شب جمعہ ہے میرے مالک تو شب جمعہ کوئی دعا رد نہیں کرتا میرے مالک اس شب جمعہ کی برکت سے میرے مالک اس ماہ معظم کی برکت سے میرے مالک ہم تمام کی گناہوں کو معاف فرما ہم سے جو ناراضگی وہ دور کر دے میرے مالک ہم پر اپنی رحمت نازل فرما ہم پر کرم فرما رحم فرما کرم فرما رحم فرما کرم فرما رحم فرما وصل اللہ تعالی علی خیر خلقی سیدنا مولانا محمد وعلی صحبی اجمعین برحمتی کا یا رحم الرحمن محمود الاسن شرفی صاحب بہت شکریہ آپ کا آپ نے وہ جو دل تو سالوں کے پہلی نرم ہے لیکن بہت خوبصورت الفاظ میں نات بھی پڑھی اور دعا بھی مانگی میں ایک بریک لے لوں جی بریک سے واپس آرہ شاید افریدی سے بات کریں گے ہمارے ساتھ لیں پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں شاید افریدی اس مسئلے سے نبٹنے کے لیے حکومت نے بھی کام کرنا ہے اور آپ جیسی شخصیات جو ہیں انہوں نے بھی کام کرنا ہے کیا کیا کچھ کرنا چاہیے کیونکہ کوارڈینیٹڈ اپروچ ہونی چاہیے امران خان کا ہسپیٹل شوکت خانم وہ بھی شاید کچھ کام کر رہا ہوگا آپ کام کر رہے ہیں عبرار کام کر رہے ہیں تو کوئی ایسی کوارڈینیٹڈ میکنیزم بنائی جا سکتی ہے مل کے چلیں آگے میرے خیال میں مقصد ایک ہی ہے مقصد جب ایک ہو تو ساتھ چلنا بھی ایزی ہو جائے اگر مقصد ہم سب کا ایک ہو تو ایزی ہو جاتا ہے ساتھ چلنا اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت ہو پوزیشن ہو ہم جیسے سیلیبریٹیز ہم سب کو مل کے ساتھ لے کے چلنا چاہیے ہمیں پلینز بتائیں ہم نے جیسے یہاں پہ خود سے ہی سارے پمفلٹ ہو گئے پینفلیکس ہو گئے یہ پورے گاؤں گاؤں تک تقریباً پانچ ہزار کی تعداد میں ہم نے دو دن کے اندر یہ کام کی ہے ہر جگہ یہ بڑا مشکل کام ہے ندیم بھائی آپ کو پتا ہے یہاں پہ کام کرنا لوگوں کو سمجھانا اس کے بعد کہنا کہ گر میں ہی رہو ہم راشن لاکے دے رہے ہیں آپ نہ نکلو یہاں پہ جب میکل گیا تھا کوہار بازار کی طرف تو یہاں پہ ڈی سی نے بڑا زبردست کام کی ہے جو ضروریات کی چیزیں اس کی دکانی کھلی ہوئی تھی باگی سارا بند کیا تھا بڑا اچھا ارگنائز کیا تھا تو یہ اچھی بچے کل میرا یہاں پہ میں کانٹیک میں ہوں یہاں پہ لوکل انتظامیہ کے ساتھ ڈی سی کے ساتھ شہریان افریدی اس دن آیا تھا اس سے ملاقات ہوئی ہے ہمارے یہاں پہ بہت زیادہ آوان رفیجوئیز ہیں بڑے بڑے آئی ٹی پیز وغیرہ کے کیمپس وغیرہ ہیں وہاں پہ جانا ہے بہت تعداد ہے وہاں پہ لوگوں کی ان کے پاس جانا ہے تاکہ چیزوں راشن وغیرہ کے حوالے سے ابھی فیلال جو شورٹ ٹم پلانز ہیں وہ یہ ہے کہ ان کو کسی طریقے سے کوئی بطلب راشن یا کھانی پینے کے حوالے سے ان کو کوئی پرابلم نہ ہو تو میں اس چیز پہ بہت زیادہ فوکس کر رہا ہوں میں چاہتا ہوں جو دوسرے لوگیں جو شہریار اسی کا ایریا ایم این اے ہیں آپ پہ ڈی سی صاحب بڑا زبردست کام کر رہے ہیں وہ ایک اور ایسا جو مین ایشو ہے میڈیسنز وغیرہ کے حوالے سے تو وہ اس چیز پہ اگر فوکس کریں گے تو ہمارے جب ہم جب الگ الگ اس پہ کام کریں گے تو انشاءاللہ جو مسائل ہیں وہ کم ہوں گے اور جو لوگ ڈاؤن کا آئیڈیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ بہت زبردست آئیڈیا ہے ہمارے پر ہسپیٹلز نہیں ہے اتنے فیسلیٹیز نہیں ہیں جہاں پہ وہ لوگ جو اپنا خیال نہیں رکھ رہے ان کو ہسپیٹل اس لیے کہ ندیبہ ہسپیٹل ہمارے آلریڈی بہت زیادہ بھرے پڑے ان کو سنبھالنا مشکل ہو رہے ہیں تو یہ ساری چیزیں ہیں ہم میں پاکستان ہوں میں پاکستان کے لیے ہوں میں تو اپنا کام کری رہا ہوں الحمدللہ میں چاہتا ہوں اگر گورنمنٹ کو کوئی بھی میری ضرورت ہو کسی بھی سٹیج پہ تو میں حاضر ان کے لیے اچھا ایک اور جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ اسی لوگ ڈاؤن کے اندر بہت زیادہ ہمارا ہے وہ جو مزدور اور پاورٹی سٹیکن میسز ہیں جو قوت خرید نہیں رکھتی ہیں استطاعت نہیں رکھتی ہیں ان کو لوگ ڈاؤن تو آپ نے کر دیا پھر ان کو خوراک اور عدویات مسلسل تین چار ماہ تک سسٹین کرنا پڑے گا دو تین ماہ تو یہ آپ اس چیز سے نبت نہیں سکتے یہ چلنا ابھی آٹھ دس ہفتے کی تیاری رکھنی پڑے گی سسٹین کیسے کریں گے اس کو شاید افریدی اس کے لیے تو مسلسل وسائل چاہیے ایک چینل چاہیے جس سے وسائل آ رہے ہیں اور لوگوں تک رسائی ہو رہی ہے وہ جا بھی رہا ہو آگے ندیم بھائی میں کوئی چائنہ کے ساتھ پاکستان کو میں نہیں ملا رہا چائنہ بہت آگے ہے انہوں نے کس طرح لوگ ڈاؤن کر کے اس مسئلے کا حل آلموسٹ نکال چکے ہیں وہ لوگ لیکن ان کی حکومت نے ان کو گھر سے نکلنے نہیں دیا اور پروپر خیال رکھا ان کا ہمیں بھی اس طرح کرنا پڑے گا ہماری جتنی بھی انجیوز وغیرہ کام کرتی ہیں اگر سارے ہی گھر میں بیٹھ جائیں گے تو میرا مطلب ہے کہ کام کون کرے گا نکلنا بھی پڑے گا تھوڑا سا لوگوں کو آنا بھی پڑے گا ٹھیک ہے آئینو کہ سیفٹی ہماری ضروری ہے لیکن ہمیں آنا بھی پڑے گا ہمیں ہمارے ملک کے ریسورسز کا ہمیں پتہ ہے کہ کتنا آہ ایکانومی کا انسٹینڈ کرتی ہماری بہت ساری چیزیں ندیم بھائی میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں آپ تو سوالات پوچھتے رہتے ہیں میرا آپ سے صرف ایک سوال ہے میں کافی دنوں سے ٹاک شوز وغیرہ میں دیکھ رہا ہوں کہ گورنمنٹ والے اپوزیشن والے حکومت کے سارے بڑے یہ مافیا کی بات کرتے ہیں تو اگر آپ کو پتہ ہے کہ کس یہ کون سا ایسا مافیا جو حکومت کے سامنے آکے کھڑا ہو گیا اسٹیٹ کے سامنے آکے کھڑا ہو گیا اور اسٹیٹ کچھ کر نہیں پا رہی آپ کو اگر پتہ ہے تو پلیز مجھے بتائیے دیکھئے کہ پاکستان میں جتنے طاقتوار لوگ ہیں ان کی شوگر ملے ہیں پہلے تو وہی سے سٹارٹ کرنا چاہیے شاید فریدی جواب آپ کو ملنا شروع ہو جائے گا اور اس صورتحال میں بھی اگر میڈیسن کی شورٹیجز ہو آٹے کا کرائیسیز ابھی پہلے بھگتا تو جواب تو حکومت کے پاس ہوگا میرے سے آپ سے زیادہ پتہ ہوگا سینٹائزر نہیں ہے پورے پاکستان میں مل نہیں رہے مجھے کراچی سے منگانے پڑھ رہے ہیں ماسک ان کی شورٹیجز ہوگی آچھا جی میرے پاس ایک شاید فریدی ایک رپورٹ ہے وہ میں ابھی دکھا نہیں پاؤں گا ٹی وی چینل پہ کہ ہمارے نیوز والے اگر اس کو پک کر کے دکھا سکے تو اس میں یہ ہمارے پاس یہ پاکستان آرڈینیس فیکٹریز واہ اور انڈی ایم میں انہوں نے کچھ آئیڈیاز دیئے ہیں جن کو یہ ماسک دوسرا نہیں مل رہا تو موٹا کٹن کا کپڑا لے کر یا کچھ انہوں نے دو تین کپڑوں کی قسمیں بھی بتائیں ہیں کہ ان کو لے کر ماسک کے طور پر یوز کیا جا سکتا ہے شاید ہمیں یہ کوئی میٹشفٹ آرینجمنٹ بھی کرنا پڑے گا جن لوگوں نے ہورڈنگ کی ہے اس کا صدیب آپ کرنے کے لیے ندیم بھئی آپ کی آواز کرتی ہے دوبارہ کریے آپ لائن کریک کریے جی دوبارہ کلیر کریے شاید افریدی سے میں اتنی دیر عبرار سے بات کرلوں عبرار یہ جو شارٹجز آ رہی ہیں ہمارے ڈاکٹرز پہلے اس کے اوپر اگر تھوڑی سی روشنی ڈالیں آپ نے ابھی ذکر کیا تھا کہ آپ والنٹیرز کی فورس بنائیں گے نرسز پیرامیڈکس ڈاکٹرز ان کو بھی تصامان چاہیے جنہوں نے لوگوں کا علاج کرنا ہے عبرار سب سے پہلے تو ولنرابل ہمارا ہسپٹل کا عملہ ہوتا ہے اور گورنمنٹ جو ہے وہ ان کو سپورٹ کرنے کا ایک پورا پلان بنا رہی ہے کچھ ہم ان کی جو سپیشل کٹس ہیں تیار کر رہے ہیں ہمارے ریڈ کرسن کے پلیٹ فارم نے تیار کر لی ہیں وہ ہم سب سے پہلے ڈاکٹرز و پیرامیڈکس کو ہی دیں گے لیکن ابھی جو بات کر رہے تھے نا ندیم بھائی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ پورا جو ہماری قوم ہے نا بدقسمتی سے وہ اخلاقیات اتنی نیچے چلی گئی ہیں کہ جو چیز اس وقت قیمت کم ہونی چاہیے تھی وہ زیادہ ہو گئی ہے اور کچھ لوگوں نے اس کو ہورڈ کر لیا ہے اور اس کے لیے چائنا سے ہم نے بھی ماسک سویرہ کچھ مگوائے ہیں لیکن ندیم بھائی آپ کے پروگرام بڑا بڑی دنیا دیکھتی ہے میں ایک بات اسے ذرا سی ہٹ کے کرنا چاہتا ہوں جو بڑی اہمیت کی حامل ہے اگر آپ کی اجازت ہو اور وہ یہ ہے کہ اس کرونا کی چکر میں نا ریڈ کریسنٹ کا ایک بہت بڑا کام جو لوگوں تک خون کی فراہمی تھا جس میں تھیلسیمک پیشنٹس جس میں کینسر پیشنٹس بالخصوص بچے وہ بری طرح سے متاثر ہو چکا ہے پہلے ہم جاتے تھے گاڑیاں جاتی تھی کالیجز میں سکولز میں بچوں جو وہاں پہ بلڈ کلیک کر کے لے آتی تھی اب کالیجز بند ہو گئے سو خون بلکل گر گیا ہمارے پاس اب بہت کم رہ گیا میری لوگوں سے درخواست ہے ایچ ایٹ والے آفس میں ریڈ کریسنٹ کے جائیں اور خون کا اتیہ جا کے دیں اور اسی طرح ہمارے جہاں جہاں ہاسپٹلز ہیں فیصلہ باد میں ہیں اسلامباد میں ایچ ایٹ میں ہیں لہور اور کراچی میں کہاں پر ہے جدی سے لہور اور کراچی میں سینٹر کہاں ہیں اسلامباد ایچ ایٹ سیکٹر میں ہلالی ایمر ہے لہور اور کراچی میں کہاں ہیں آپ آپ ون زیرو تری زیرو پہ کال کر لیں جہاں جہاں ہمارا سینٹر ہے آپ کو پتا چل جائے گا اور وہاں جا کے اپنے خون کا تھی ون گرو تری زیرو پہ کال کریں جی اور بلڈ جنریشنز چاہیئے بات جہاد آگئے کالیسیمیا کے بچوں کے لیے اور خون کے جو جو اتیات دے سکتے ہیں دیں کلوزنگ ریمارکس شاہد افریدی اس پہ آپ بھی اپیل کر دیں آپ کی بہت فالوئنگ ہے لوگ آئیں گے آپ کی اپیل سن کر بھی اور کلوزنگ ریمارکس کروڑنا کے حوالے سے بھی شاہد افریدی ندیم بھائی یہ بہت ابرار نے جو بات کی ہے بہت اپورٹیٹ اس حوالے سے میں دو دن پہلے بات کر چکا ہوں قریباً اٹھائیس ہزار یونٹس کی ضرورت ہوتی ہے اور ابھی جو تین ہزار یونٹس ابھی فیلال محصر ہے پلیز اس کے لیے عمران بھائی سے میں نے لاس ٹیم بھی بھی ریکویسٹ کی دی دوبارہ میں کروں گا جو ہیلت منسٹر ہے ان سے بھی ریکویسٹ ہے کہ اس حوالے سے لوگوں کو لازمی آویرنس دیں اگر کسی نے ڈونیشن کرنی ہے تو کہاں کریں یہ ایشو بہت بڑا بن جائے گا اگر ہم نے اس کو ابھی کنٹرول نہیں کیا ون زیرو تھری زیرو پہ کال کریے اور خون کے اتیات دیجئے اور ان بچوں کی جان بچائیے مشکل گھڑی میں بہت سے چیلنج آپ سب کی ہیلپ چاہیے عبرار کو بھی مدد چاہیے عبرار بھی مدد کرے گا شاید افریدی مدد کر بھی رہے ہیں لیکن اس سے کوپریٹ کریے تاکہ اور بہن بائیوں تک مدد جائے شاید افریدی اور عبرار آپ دونوں کا بہت شکریہ پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے اجازت دیجئے خدا حافظ